موسیقی اسلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہو بسم اللہ الرحمن الرحیم شب قدر رمضان المبارک کے مہینے کے آخری عشرے میں عبادت کرنے کا سواب بہت زیادہ ہے اسی آخری عشرے میں شب قدر بھی ہے جو بڑی ببرکت اور فضیلت والی رات ہے اس رات میں عبادت الہی کرنے والے کو اللہ تعالیٰ خصوصی انام و اکرام سے نوازتا ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے آخری عشرے کی تاک راتوں میں شب قدر کو تلاش کرو لیلت القدر کی فضیلت کے بارے میں ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ایمان کے ساتھ سواب کی امیر سے روزہ رکھے گا اس کے اگلے گناہ بخش دیے جائیں گے اور جو ایمان کے ساتھ سواب کی نیت سے رمضان کی راتوں میں قیام یعنی عبادت کرے گا تو اس کے اگلے گناہ بخش دیے جائیں گے اور جو ایمان کے ساتھ سواب حاصل کرنے کی گرسے لیلت القدر میں قیام کرے گا تو اس کے اگلے گناہ بخش دیے جائیں گے ایک اور حدیث پاک جو اس زیمن میں ہے کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا رمضان آیا یہ برکت کا مہینہ ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے روزے تم پر فرض کی ہیں اس میں آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کی کر دیے جاتے ہیں اور سرکش شیعتین کو توک پہنائے جاتے ہیں اور اس میں ایک رات ایسی ہے جو ہزار مہینوں سے افضل ہے جو اس کی برکتوں سے محروم رہا وہ بے شک محروم رہا اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے دونوں جہان کی حشیہ نصیب فرمائے جزاک اللہ دونوں جہانم کے برکتوں سے محروم رہا دونوں جہانم کے برکتے ہیں جو ہزار محرام رہا دونوں جہانم کے برکتے ہیں جاگہ